بخاری شریف اس پر اس کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کو مولیسٹ کرنے کی اور اس کو ریپ کرنے کی ناؤزباللہ کوشش کی اس عورت نے جب پناہ مانگی تو رسول پاک صلی اللہ وہاں سے نکل گئے تو بچت ہو گئی اور یہ اس طریقے سے بخاری حدیث کو پورٹرے کیا جاتا ہے یہ لمبی ایک حدیث ہے اس کو بھی سمجھنا پڑا ضروری ہے فائیب ٹو ڈبل فائیب آپ کی سکرین کے اوپر ہے لمبی حدیث ہے اس حدیث میں جو اس بندے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے ابو اسید رائٹ سائید اور لیفٹ سائید کے اوپر اس صحابی کو میں نے ہائلائٹ کیا رائٹ سائید پر عربی میں ابی اسید رضی اللہ عنہ حدیث پوری کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا یہی علاقے کا باغ تھا ہے جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہی بیٹھو پھر باغ میں گئے جونیا لائی جا چکی تھی ایک عورت تھی اور انہیں ایک حجور کے گھر میں اتارا اس کا نام امیمہ بنت نومان بن شوراہ حیل تھا یعنی یہ ان کا دوسرا نام تھا امیمہ اور جونیا جو ہے وہ ان کا شاید کوئی نک نیم ہوگا یا کوئی تیار سے کوئی کہتے ہوں گے قبیلے کے لوگ دو نیم تھے اور یہ مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ ایک دائیہ بھی ان کی دیکھ بال کے لیے تھی جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے الفاظ عربی کے رائٹ سائیڈ کے اوپر ہیں حبیل نفس کا لی کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے یا اپنے آپ کو مجھے ہبا کر دے مجھے دے دے یہ جملے بولے اللہ کے رسول نے اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے بیان کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو عسید اسے دو رازکیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچا آؤ یہاں پر ابو عسید کو انہوں نے آ کر کہا یہی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ صحابی آپ نے یاد رکھنا ہے انہوں نے اور کسی کو نہیں کہا اس حدیث میں بظاہر جو کانٹنٹ آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ناؤد باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اوپر دس د دس درازی کی اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کو غلط کرنے کی کوشش کی اور اس نے جو انا پناہ مانگی اور اللہ کا رسول اس کو چھوڑتی ایک منٹ کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کا رسول کو ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے پورٹرے کیا جائے کہ وہ وومنائزر تھے یا مولیسٹر تھے ناؤز باللہ ناؤز باللہ عورت کے اوپر وہ دس درازی کر رہے تھے تو وہ لاکھ پناہ مانگتی آپ نہ چھوڑتے کتنے لوگ ہیں کہ جو ناؤز باللہ ناؤز باللہ اگر آپ اس سائیک کو یا ایک عورت کو پسند کرنے والی سائیکی کو تو وہ جب عورت کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں یا ان کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کیا کہہ رہی ہوتی ہے آگے سے مسکرہ رہی ہوتی ہے وہ نہیں کہہ رہی ہوتی مجھے چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے تو کون چھوڑتا ہے کون چھوڑتا ہے ریپس نہیں چھوڑتا کوئی نہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ کی اگر ایک منٹ کے لیے ناؤز باللہ ناؤز باللہ اس واقعے کو اوپر سے دیکھا جائے تو انڈ پر جا کے پت اس سے بھی چیز پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کا کردار کیا تھا کہ وہ کسی ناپسند آنے والی یا اگلے کی ناپسند پر زور زبردستی نہیں کرتے تھے اس سے ایک اور مسئلہ بڑا حل ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی یہ بھی بڑا مسئلہ کیونکہ یہ مسلمانوں پر عام الزام یہ لگاتے ہیں یہ عورت پر چٹ دوڑتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ کی اپنا طریقہ کیا تھا کہ اگر عورت راض نہیں ہے تو اس پر دس درازی نہیں کرتے اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر یہ عورت کون تھی یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہوا تھا مگر انفورچنیٹلی وہ نکاح عدم موجودگی کے اندر ہوا تھا اور عدم موجودگی کے اندر نکاح کو ہوئی سے مانا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی ریکال فون کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے یا پرانے دمانوں کے اندر تصویر بھی نہیں دیکھی ہوتی تھی تو نکاح ہو جاتا تھا تو اس طریقے سے اس اس قبیلے کا جو ولی تھا اس نے اس لڑکی کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا تھا وہ نکاح ہو گیا تھا اس کے ثبوت کے لیے بھی آپ کو بخاری میں ہی جانا پڑے گا یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بخاری شریف کی ہی حدیث نمبر ہے یہ جناب 5254 اس سے پیچھے والی امام اوزائی کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا ایو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی وہ کونسی بیوی تھی استعازت منہو کہ جس نے اللہ کے رسول سے پناہ مان مانگ لی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عربہ بن زبیر نے خبر دی انہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ جون کی بیٹی جس کو جونیا کہتے تھے امیمہ یا اسمہ یہ دو نام جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں نکاح کے بعد لائی گئی بریکٹ میں ہے مگر چونکہ اوپر دواج ہے تو نکاح کے بعد ہی لائی گئی ہوں گی ایک جگہ پر بیوی کا ان کا آپ کو ذکر مل گیا پوری حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان کی بیوی تھی کوئی غیر عورت نہیں تھی جو سوالات اٹھ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اتبار سے یہ بھی بخاری کی فائف ٹو فائف پہ اتراز ہے اس سے اگلی حدیث ہے اس میں دیکھیں وہی ابو عسید ہیں رائٹ سائیڈ کے پر میں نے ان کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے یعنی وہ ابو عسید جو اس باغ میں موجود تھے وہ اسی فنکشن کے لیے اور اسی سیرمنی کے لیے وہاں پر موجود تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جس عورت کے ساتھ شادی ہوئی اللہ کے رسول وہ عورت یہاں پر لائی گئی ہے اور آپ کا نکاہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کا ازدواجی تعلق جو ہے وہاں پر قائم ہوگا اس گھر کے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں ابھی عسید رائٹ سائیڈ کو پر بھی میں نے آئلائٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیمہ بنت شرحیل سے نقاہ کیا تھا پھر جب وہ فلمہ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا اسی لیے اس لیے حضرت نے ابو حسید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور راز کیا کہ دو کپڑے انہیں پہنانے کے لیے دے دیں اور انہیں گھر بیئی دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ نکاہ ہوئی لڑکی بھی اگر آپ سے ناپسندگی کا اظہار کر رہی ہے تو آپ اس سے علیہ وسلم کر سکتے ہیں اس پر زورد برسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرسل کلیر چیز ہے ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نکاہ ہو گیا تھا تو آپ نے یہ جملہ کیوں بولا تھا کہ حب حبی نفس اکلی کہ میرے لیے اپنا جسم جو ہے یا اپنا جو نفس ہے وہ مجھے دے دے میرے حوالے کر دے تو یہ کیوں بولا اگر نکاہ ہو گیا تھا تو آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا یہ ایک جنٹلمن کی نشانی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جب کسی جگہ پر داخل ہوتا ہے چاہے وہ اپنی بیوی کے ہی کمرے میں دا تو وہ اجازت لے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کئی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ اس فہاگرات والے دن جب مسیری سجی ہوتی ہے جو ویڈنگ نائٹ ہوتی ہے اس میں جب وہ اپنی بیوی حالانکہ اپنے گھر میں آئی ہوتی ہے کمرے میں جاتے ہیں ناک کرتے ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں بڑے عدب و احترام میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ عدب اور احترام کے دہرے میں آتا ہے چاہے آپ کا اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہو ایسا یہ جیسے آپ کلاس روم میں جاتے ہیں می آئی کامین سر آپ کو پت ہوتا ہے سار نے اجازت دینی ہے اور انہوں روکنا نہیں ہے مگر ایک پروٹوکول ہے جس پروٹوکول کو فالو ایک نوم ہے ٹھیک ہے میریج کا بھی ایک نوم ہوتا ہے مورل نوم ہے اس کو فالو کرنے کے لیے اللہ رسول نے یہ جملہ بولا اور یہ کوئی باید بات نہیں تھی اب ایک اتراز اڑی جاتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ کیسی بات ہے کہ اس عورت کا نکاح کیا گیا اور وہ اللہ کے رسول سے ہی پناہ مانگری تھی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کو بائے فیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا تھا اس نے یہ سمجھا کہ میں جس کے نکاح میں آئی ہوں یہ کوئی اور دوسرا بندہ آگیا ہے کیونکہ وہ بائے نیم تو جانتی ہوگی مگر بائے فیس نہیں جانتی تھی اور ایسا اس لیے پاسیبل ہے کہ آج بھی آپ مجھے بائے فیس نہیں جانتے کیونکہ میں انٹینشلی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے نہیں جانتے کتنے لوگ ہیں بائے فیس مجھے جانتے نہیں میں آپ لوگوں سے آکے پبلک میں مل بھی لوں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ آمی رکھا ہے تو اس وقت جب تو کیمرہ اور پکچر بھی نہیں تھی تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں یہ یہ وجہ ہے کہ کتنے لوگ آ کر پوچھتے تھے یار وہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ کون ہے تو صحابہ بتاتے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بائے لوگ بائے فیس لوگ اس وقت لوگوں کو زیادہ تر نہیں جانتے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے آئیں آپ کو میں حدیث دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ پچھتائی بعد میں یہ عورت جس کو نبی پاک سیم نے اپنے نکاح میں لیا تھا جب اس نے یہ پناہ مان چلا کہ اللہ کے رسول تھے تو وہ بعد میں پچھتائی یہ حدیث میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 5637 حدیث نمبر ہے 5637 اس کو اپنے پاس رکھئے گا لمبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا پھر آپ نے حضرت اسید سائدی یہ کون ہے وہی صحابی ہیں اسید جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے اس لئے کہا ان کو نوڈ ڈاؤن کریں کیونکہ یہی سارا اس نکاح کے لیے کرنے کے لیے اس سائدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا کس کو جونیا کو امیمہ بنت شرحل کو انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی سائدہ کے قلعے میں اتریں بنی سائدہ کو میں نے دیکھا ہوا ہے مدینہ کے اندر یہ ایک باغ ہے جس طرح سقیفہ بنی سائدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو بنی سائدہ کے علاقے میں بڑے مدینہ کے علاقے میں یہ باغات تھے تو ان باغات کا یہ ذکر ہو رہا ہے اتریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف اور ان کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جکائے بیٹی ہے آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے اس عورت سے پوچھا رائٹ سائیڈ کو پر میں نے عربی زبان کے در ہائی لائٹ کیا وہ کیا کہتا ہے فقالو لہا اس عورت کے لیے لوگوں نے کہا اتدرینا کیا تجھے پتا بھی تھا من حاضر یہ کون تھے قالت اللہ اس عورت نے کہا مجھے نہیں پتا قالو حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا آلی یختبکا یہی تو تھے جن کے ساتھ تیرے نکاہ ہوا ہے خطبہ ہوا تھا تیرے پاس آئے تھے قالت کنتو انا اشقہ من ذالک وہ آگے سے کیا کہنے لگی ریف شائٹ کے پر تجمہ پڑھنے کہ تیرے لیے تشریف لائے تھے اس پر وہ بولیں کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سکیف کی حدیث فائف ٹو فائف فائف کے اندر بھی جا سکتا ہے میں نے ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تطویق پیدا کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی آپ کی بیوی تھی آپ نے جب اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ارادہ ظاہر کیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں وہ ڈھر گئی اس خوف کی وجہ سے اس نے پناہ مانگی اللہ کے رسول نے اس کو پناہ دی اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیچر کے جس طرح یہ عام طور پر پوٹرے کر رہے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ بتائیں کون بندہ پیچھے اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو اور پھر نکاح میں بھی آ گئی تھی تو اللہ کے رسول نے پناہ دی اور اللہ کے رسول نے کہا تم نے اس کی پناہ مانگیا جس کی پناہ دی جاتی ہے اس سے آپ یہ نکتہ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں